اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمین صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد اور سنا اللہ تبارک و تعالی کے لئے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو حاضرین و سامعین آج شب برات کی انتہائی رحمتوں والی برکتوں والی عزتوں مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو چونکہ یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات بہت سارا احتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور جن حالات کا جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مساجد میں اپنے اپنے مسلح پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں اس کے حضور ناز حضور ناز اپنی پیشانی کو چھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبحِ صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسمانِ دنیا پر نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں بس ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر اینل یقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے اور ارز کریں کہ اللہ تو ہمارے اوپر فضل فرما اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے اور درود و سلام کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ارز کیا جائے اور یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما درگزر والا فضل والا معاملہ فرما ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں احتاف فرماتا ہے بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالی بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں حکم عدولی کرتے ہیں بلکہ اس کے غزب کو آواز دیتے ہیں ظلم کیا جاتا ہے حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے لاوارس یتیم کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ نراز ہو جاتا ہے پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے تو میرے عزیز آج کی سرات میں کسرت استغفار کی ضرورت ہے اللہ تبارک وطالعہ کو منانی کی ضرورت ہے اس کے فضل کو آواز دینی کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں بشر ہیں بے خبر ہیں ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے دیکھئے حضرت سیدنا آدم علی نبی نعو علی السلام سے ایک خطہ اجتہادی ہو گئی اللہ تبارک وطالعہ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مشیت عیزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے اور پھر جب انہیں معسوس ہوا کہ میرا رب نراز ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے تو تین سو سال انہوں نے روح کے گزارے یہاں تو خوشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیدہ توجہ دیتے لوگ ظاہری اسباب پر زیدہ نظر رکھتے تین سو سال جناب آدم نے روح کے گزار دیئے تین سو سال اور پھر دونوں نے قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے جناب آدم نے حضرت حویٰ نے کہا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہماری بخشش نہ کی وَتَرْحَمْ نَا اور تُو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاصرین تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما ہم پر فضل فرما ہمارے لئے آسانی فرما تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر اس طرح فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں برکتوں نوازشوں سے انہیں مالہ مال فرما دی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو بے رخی کا مظہرہ اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کم کی جاتی فضولیات کو اپنے معاملات کا عصہ بنا لینا لڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا شطرن کی بازیاں لگنا اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا گمیں کھیلنے لگنا بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیئے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے جیسے ہماری احساس ختم ہو گیا جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے سورة المومنون کو دیکھئے تو اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا دیکھئے ذرا قرآن مجید کا انداز فرمایا وَقُر رب غفر وَرْحَم کہا اے محبوب آپ فرمائیے آپ مجھ سے کہیے رب غفر یا اللہ تو معاف فرما دے یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے وَرْحَم اور اللہ تو رحم فرما اور محبوب آپ یہ کہیے کہ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اے محبوب آپ یہ حضور فرمائیں گے میں اپنے محبوب کی زبان اطھر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے کوئی آکھو شاید مان جاوے تے میرا کم تتڑی داب مان جاوے اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما تو کرم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہماری توجہ دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نہ تو اسرار کر مانگو جب رب سے مانگو تو اسرار کر بچہ ناز دکھا رہا ہے اسرار کر اللہ سے مانگو تو اسرار کر کے مانگو اور فرما رغبت کے ساتھ مانگو کیا خوبصورت لفظ حدیث کہ اللہ سے سوال کرو اسے مناؤ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظیں حضرت عائشہ کے اللہ اکبر ذرا ان میں ڈوب کر دیکھئے گا ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھئے گا ام المومنین کیا فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یہ بھی مسلم میں موجود ہے کہتے ہیں دعا رسول اللہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی حضور نے دعا مانگی سبحان اللہ کیا لفظ ہیں کیا وجد آفری جمل ہیں کہتے ہیں دعا رسول اللہ نبی پاک نے دعا مانگی سمدہ دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے اور سمدہ رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں کہتے ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا اس کو منانے کا یہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ لفظ ابو دعو شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا حضور مانگنے لگے اللہ سے حضور اللہ سے مانگنے لگے میں تو کئی رفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاوں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لئے مانگی اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا نہیں طریقہ آتا نہیں سلیکہ آتا نہیں انداز آتا ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں بیٹھنے کا ڈھاب نہیں آتا ہمیں تو ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیکہ نہیں آتا ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پر ہے اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نہیں تو تجھے منع ہے نا ہمارے حق میں تو اللہ تو ان دعاوں کی طرف تو دیکھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا ابو دعو شریف میں موجود ہے کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے دعا کیا تھی دعا حضور یہ مانگ رہے تھے بے شک تو طوبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا حضور دعا مانگ رہے تھے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اثر سے سو مرتبہ ادا فرمایا سو مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب گفر لی و تب علیہ رب گفر لی و تب علیہ رب گفر لی اے اللہ بخش دے رحم فرما و تب علیہ بس قبول کرنے والا اب ہماری توبہ ان کانت تواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے تو رحم فرمایا کرتا ہے ایک ہی مجلس میں سو دفعہ حضور نے دعا مانگی دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ اللہ کو منایا میرے رسول پاک حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ اس کی بارگاہ عالی مرتمت میں جھکو اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا فرمایا میرے رسول قریب نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف کمزور مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا اور میرے معبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاوں کو قبول کر لے گا وہ تم مان جائے گا اور حضور نے ہمیں دن بتائے فرمایا جمعہ والے دن مانگنا مان جائے گا شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا طریقے بتلایا اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں ہم نے تو حاضر ہونا تھا ہم نے تو جانا تھا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے حضور عرض کرنا ہے حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا پریزگار ہوتا ہے تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار فلان کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے میرا اور میرے رب کا راز ہے فرمایا جب تم بڑے اُلت جاؤ نا جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا ایک اور طریقہ بھی بتلایا اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے رستے میں طفان آ گیا تیز بارش شروع ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے وہ غار کے اندر چلے گئے اب چونکہ طفان بہت زیادہ تھا جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے موں کے آگے آکے اس نے غار کو بند کر دیا اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا سیفٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی اب تین لوگ ہیں تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے شاید چاروں جانب اندھیرہ ہی ہے اور اندھیرہ ہی رہے گا شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا وہ پہلے تو پریشان ہوئے پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو درہ غور کیجئے گا میری بات پہ فرمایا اس طرح کرو اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو درہ اس نیکی کو یاد تو کرو اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو مکریم ہے کوئی آکھو شاید من جاوے تگل کم تتڑی دا بند جاوے عرض تو کرو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کر رہا ہے مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکنیاں رکھی ہیں میں غریب ہوں مزدور ہوں اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہیں اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا بڑے ماں باپ کو پہلے دیا اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا لکڑیاں کاٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی میں دیر سے لوٹا تھا نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا مالک جب میں لوٹا تو وہ بھوڑے تھک کر کے سو گئے تھے میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو وہ سو گئے تو میں نے کہا نہیں میرے ذمہ ہے ان بڑوں کے دل کو تھنڈا کرنا ان سے پیار کرنا اے اللہ بیوی مانگتی رہی بچے طلب کرتے رہے میری ٹانگوں میں گھومتے رہے بار بار آتے رہے پر میں نے دودھ نہیں پلایا اے مالک فجر ہو گئی آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جب میرے لئے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لئے کرم تھا اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما نائش مشکل سے آسانی عطا فرما سنو سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکہ کہ آسمان نظر آنے لگا جس نے ماں واپ کو منایا ہے ان سے پیار کیا ہے پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا پھر یہ وسیلہ بنے گی اللہ اس سے مان جائے گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے سو دنار لاؤ پھر بانا تو اللہ میں نے مشکت کر کے سو دنار جمع کیے اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا تو اس عورت کے مو سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا میں چاہتا تو گناہ کر لیتا لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا کہ اللہ سے ڈر اللہ میں ڈر گیا میں اسے چھوڑ کے آ گیا اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے پھر کر دینا کرم اللہ میری بھی تو چڑتی جوانی تھی میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا پھر تیرے لیے تیری خاطر میں لذہت گناہ سے باز رہا تو اللہ تو رحمت فرما دے حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتر تھوڑا اور سی رکھ گیا پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو ایک دیاری دار کو ایک غریب کو میں نے کام پر رکھا ہوا تھا یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ وہ مزدور وہ دیاری دار میرے پاس کام پر لگا تھا کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر نراز ہو کر چلا گیا میں اسے ڈھونڈتا رہا وہ مجھے ملا نہیں میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گھائیں اور ان کے چرواہیں تیار ہو گئے وہ سالوں کے بعد لوٹا میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا محفوظ کر کے رکھا وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال تو میں نے کہا وہ ساری گھائیں تیری ہیں وہ چرواہت تیرا ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے تو کہنے لگا تو مجھ سے مزاک کرتا ہے میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی اتنی بڑی گھائیں کہاں تو مزاک کرتا ہے تو میں نے کہا مزاک نہیں میں نے اپنے رب سے در کے تیرے مال کی افاظت کے یہ تیرا ہے اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا پر تجھ سے در کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا آج راضی ہو جا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لئے رستہ بن گیا وہ باہر آگئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کے رضا کے لئے کی ہیں ان نیکیوں ان آمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا اس کو منایا جائے اس کی غزور حاضری دی جائے اس سے بخشش کا سوال کیا جائے اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں مجبوروں کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا جو تیری بارگاہ ہے کرم کے سوالی ہیں ان کے صدقے تو رحم فرما تو کرم فرما تو میرے عزیز ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لئے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ آجزی کرتا ہے بہت زیادہ آجزی تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے جب وہ اس کے غزور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اسے فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ڈرتا تھا موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کارا اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ ہے تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات رات کو جنازہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کہ کس کی کے موں سے یہ لفظ نکل جائے ان کے وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنازہ اٹھانا اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اماں تو وعدہ کر میرے ساتھ وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا کہا بیٹھے ٹھیک ہے اگر تیری یہی زد ہے تو میں تیار ہوں پھر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی منگائی تم علی من خاف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشعر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ سنیئے بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حضور فرما ایک شخص مرنے لگا اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا پتر مجھے اڑا دینا مجھے بڑا لر لگتا ہے اگر راو نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں اڑا دینا مجھے ہواوں میں اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے اس کے بچوں نے اسی طرح کیا اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا ہوا میں اڑا دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو زمین نے ذرے جمع کیے خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تُو نے وسیعت کی تو کیوں کی اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا یہ کی تو کیوں کی تو رو پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کہہ حساب دے سکوں تجھے منانے کے لئے تیرے خوف سے ڈر گیا میں ڈر گیا اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھایا کہ آج یہ وسیعت کرنا اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہنا اللہ تُجھ سے ڈر کے یہ کیا تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نانا مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں کمزوروں غریبوں کے صدقے مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے حضور فرماتے ہیں ربا شگازہ اگبار اللہ اکسما اللہ ہلا بر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے چہروں پہ مٹی الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے قسم بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابن قدامہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکہ میں کہت پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا کالا سیاہ رنگ دو رکھتے نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھلائے تو کرنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو نراز ہو گیا نا تو نے بارش روک لی تو نراز ہو گیا نا ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں فرما تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہیں ڈر جاتے غلام ہے دعائیں مانگ رہا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی بارش ہونے لگی میں اس کے پیچھے گیا اس کا گھر ڈھونڈ آیا تاکب کیا پیچھا کیا گھر میں نے تلاش کر لیا اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضائل بی نیاز سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو فرماتے میں اس کے گھر گیا اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر اتنے بڑے ولی اتنے بڑے درویش اتنے بڑے محدیس میں نے کہا تیرا غلام چاہیے اس نے کئی غلام دکھائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں کوئی سے بھی آپ لے لے خرید لے میں نے کہا نہیں پھر وہ لاغر سا وہ کمزور سا وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بچارہ بے ضرر سا آدمی ہے کیا لے کے کریں گے میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے کیوں خریدا آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا میں تو خود تیری خدمت کروں گا میں تیرہ بیعہ کراؤں گا تیرے لیے مکان بناوں گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کرے تو مجھے کہنے لگا دو رکھتے پڑھ لوں اب مجھے لے جانا پر دو رکھتے پڑھ لوں کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لو تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھے کہنے لگا مجھے اپنا حکم آف کر دی betrayed میں خدمت نہیں کر سکا اور پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا اے اللہ راز تو کھل گیا اللہ تیرہ میرا معاملہ تھا راز تو کھل گیا راز تو کھل گیا اللہ راز تو کھل گیا میں سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اللہ راز کھل گیا یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس کی روح ہی پرواز کر گئی تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں اس کے حضور عجز کی کوشش کریں ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مسلے پہ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے بڑا قادر ہے ایک منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے بوڑے بھی دعائیں کریں مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں آج دعاؤں کی رات ہے کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم آئِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اللہم آئِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے مالکِ کریم آج پندرہ شابان المعظم کی عزت والی رات ہے کرم اور برکت والی رات ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا رزق مانگو گے تو عطا کرے گا بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا اے مالکِ کریم تیرے آجز بندے ہیں جب دنیا سے تھک جاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما اے مالکِ کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما جو ہم نے جانتے بوجتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما ہم سے درگزر فرما ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ کرم نوازی فرما اے مالکِ کریم بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں جانتے بوجتے بے عملی کا وقت بیتا رہے ہیں اللہ ہمارے لئے عمل کا رستہ آسان بنا دے اے اللہ بتانے والے بڑے سمجھانے والے بڑے عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں اللہ عمل کا رستہ آسان فرما اے اللہ ہمارے پسر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں ہمیں ذوق کے سجدہ عطا فرما زبان ہے پر لذتِ قرآن اور لذتِ ذکر نہیں لذتِ ذکر عطا فرما اللہ دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں وہ غلبہ عطا فرما وہ غلبہ عطا فرما ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہمارے حال پہ کرم فرما مالکِ قریب نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما پیماروں پہ رحم فرما مجبوروں پہ رحم فرما مالکِ قریب بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں اے مالکِ قریب لوگ بیمار ہیں لاچار ہیں تکلیف میں ہیں تو سب سے بڑا طبیب ہے اپنی بارگاہ سے شفاہ عطا فرما اپنی بارگاہ سے شفاہ عطا فرما اپنی بارگاہ سے شفاہ عطا فرما تندرستیاں عطا فرما اے اللہ کو ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں اے اللہ بیماری دھل جائے اللہ ازمائش ختم ہو جائے اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں اے اللہ اتنی اتنی پڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑا جائے لوگ گھروں میں لوٹ جائیں اللہ کلیجے موں کو آتے ہمارے حال پر رحم فرما ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما اللہ رحم فرما مالک تو کرم فرما اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے مالک مسجد نبی کا دروازہ بند ہو گیا بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جارے اللہ رحمت فرما دے اللہ بندہ نوازی کر دے ہم صدر گزر فرما ہم صدر گزر فرما ہم صدر گزر فرما ہمارے حکمرانوں کو توفیقِ ہدایت اتا فرما ہمیں تقوے کا نور اتا فرما اے اللہ تو کریم ہے کرم فرما تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے معافی اتا فرما معافی اتا فرما معافی اتا فرما مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما ہمہارے بزرگوں کی خیر فرما ہمیں بری موت سے معفوز فرما ہمیں ایمان کی موت اتا فرما ہمیں ایمان کی موت اتا فرما زندگی بھی عزت والی اتا فرما ہمیں موت بھی عزت والی اتا فرما اللہ ہم سے درگزر فرمانا اللہ ہم عذاب والے نہیں ہم تو درگزر والے ہیں ہم سے درگزر فرما ہم حساب والے نہیں معافی والے ہیں ہمیں معافی عطا فرما اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما اے اللہ ماں پہ رحم فرما بہنوں پہ رحم فرما اہل خانہ پہ رحم فرما بچوں پہ رحم فرما ہماری نسلوں پہ رحم فرما ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما آج کی رات بڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما اللہ قریب بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما آسانیاں فرما درگزر والا معاملہ فرما اللہ روشنیاں واپس عطا فرما شفائیں نصیف فرما درگزر فرما مجھے نبی پاک نے گار سجدہ میں دعائیں مانگے تھی ان کا صدقہ عطا فرما آمِ گارِ ہرا کا صدقہ عطا فرما آمِ گارِ سور کا صدقہ عطا فرما آمِ اپنے محبوب کی اولادِ پاک کا صدقہ عطا فرما حضور کی اہلِ بیعت کا صدقہ عطا فرما صحابہِ کبار کا صدقہ عطا فرما ہمارے حال پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں اللہ ان پر فضل فرما ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا ہمارے حال پہ رحم فرما بندہ نوازی فرما آسانی فرما کرم نوازی فرما کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما یہاں تو پہلے ہی بڑی گربت ہے تو ہمارے حال پہ رحم فرما یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لئے ترستے ہیں اللہ تو کرم نوازی فرما بندہ نوازی فرما جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما آسانیہ فرما دے تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے درگزر فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ بوڑے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں مالک تو اپنے فضل سے مان جا ہمارے حال پہ رحم فرما ہم سے درگزر فرما جو چلے گئے ان کی بخشش فرما ان کی قبروں کو روشن فرما ان کے حال پہ رحم فرما اللہ تو بندہ نوازی فرما آسانیہ فرما ربنا افرغ علینا صبرم وصبت اقدامنا فانسرنا للقوم القافرین رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمین یارحم الرحمین یارحم الرحمین یارحم الرحمین وصلا اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا ومولانا محمد انگالی وصحبی امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی جان میں مال میں ازتواب روح میں خیر و برکت عطا فرمائے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے موسیقی